اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جماعت حفتم کی طالبہ حلیمان ورلان ہوں گلوبل ہائی سکول سے آج میں دیے گئے انپان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَبَاعِسِ اس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ نبی باق چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور نا باق چیزوں کو حرام اس آیات مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہم کو پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام حلال کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حلال کہیں اسے لے لے اور جن چیزوں کو حرام کہیں اس سے رکھ جاؤ سامین اکرام انسانیت انسانی فطرت کی بڑھتری یہی ہے کہ وہ اچھے کو پسند کر رہے ہیں اور برے سے اسے نفرت ہو سامین اکرام ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر انسانیت کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی نافرمانی کرنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نے ہمارے بلوں کو سخت بنا دیا ہے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دا ہے اے نوے انسان تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین عدل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان کوئی ہو ہی ہو سکتا شاعر نے کیا خوب کہا ہے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق قطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین سامعین اکرام اس ایک ساتھ میں اپنی تقریر کو اختیام تک پہنچاتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و اخیر دعوانا ان الحمدلللہ رب العالمین السلام علیکم